یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو یاسین پارٹنی ہے کہتے ہیں سیویل انجینئر ہے تو ان کو مسجد میں کام کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے یعنی مسجد کے اندر مسجد تعمیر کرتے وقت یہ جو ورکر وغیرہ ہوتے ہیں ان کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور خاص کر ایسے موقع پہ کہ جب مسجد بن چکی ہو اس میں نماز وغیرہ بھی شروع ہو گئی ہو لیکن بیچ میں کوئی کنسٹرکشن کا کام چلتا ہے یا اندرونی یعنی انٹرنلی فلورنگ وغیرہ چل رہی ہوتی ہے دوسرے معاملات تو اس میں کس باتوں کا خیال رکھیں تو مسجد میں کام کرتے وقت اس سب سے بڑا خیال جو یہ رکھنا چاہیے کہ مسجد میں جس دوران مسجد کے اندر کام ہو رہا ہو خاص ماہ کے جہاں نماز وغیرہ پڑھتے ہیں ایسی جگہ پر کام کرنے کے لیے آدمی کا پاک ہونا ضروری ہے یعنی کوشش کی جائے کہ ناپاکی کی حالت میں کام نہ کیا جائے تو مسجد میں پاک ہو کر جائے سب سے اہم ترین بات یہ ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ مسجد میں کوئی ایسا شور جو اپنی طرف سے ہو کوشش کی جائے کہ نہ کیا جائے مثال کے طور پہ اگر مان لیجئے کوئی ایسا یعنی کام کوئی ایسا ہے کہ جس کو الگ لے جا کر کرنا ممکن ہے کوئی کیوار وغیرہ کا معاملہ چل رہا ہے یا دوسری کسی پتھر کی توڑنا پھوڑنا چل رہا ہے اور وہ مسجد کے احادتے سے باہر آ کر مدرسے یا دوسرے مسجد سے لگے ہوئی جو اندر ہی غسل خانے کے وغیرہ حصہ ہوتا ہے آس پاس کا وہاں جا کر اگر اس کو کیا جا سکتا ہے شور والا کام تو کوشش کرے گے وہاں کر لے لیکن اگر ایسا ہے کہ دیوار کے اندر ہی پتھر فیٹ اور وہی پر شور ہوگا یا چھید کرتے وقت تو پھر وہ ایک مجبوری ہے اس کے اندر کوئی کراہت والی بات نہیں ہے لیکن اپنے پاس سے کوشش یہ کرے گے معاملات اگر باہر ہو جائیں تو ٹھیک نہ ہو پائیں تو اندر کر سکتا ہے دوسری اتیات یہ کرے گے جب تک مسجد میں کام کرے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے اور احتکاف کی نیت سے شامل ہو یعنی جب نیت کرے گے مزیدہ کام کرنے جا رہا ہے تو اس سے پہلے اگر ہو سکے پاک تو رہے گا وضو کر کے احتیاداً جو ہے نیت بھی کر لے احتکاف کی دو رکعات نماز یا پھر کچھ دیر بیٹھ کر ذکر وغیرہ کر لے تو بھی بہتر ہے اور اگر کام کی نیت سے ہی اندر چلا گیا یا کام کر رہا تو بھی وہاں پر ذکر وغیرہ کر سکتا ہے دنیا بھی باتوں سے پریز کرے جیسے کہ عام آدمی کو ممانعت ہے مسجد میں بیٹھ کر دنیا کے باتیں اسی طریقے سے کام کرنے والوں ورکر کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ دو چار گروپ بنا کے وہاں بیٹھ ہیں مثلا یہ کہ مسالہ بن رہا ہے ایٹے وغیرہ دے رہے ہیں تو اس کے اندر باتوں میں مشغول ہو اور وہ مسجد کے اندر کا ایریا ہے تو اس میں خاص احتیاط ان لوگوں کو بھی رکھنی چاہیے کہ اس ذکر میں رہیں درود پاک یا دوسرے ذکر کی کسرت کریں اگر کچھ نہیں تو خاموش رہیں اپنے کام میں مشغول رہیں لیکن دنیا کی باتیں لوگوں کی غیبت یا گالی گلوج یا اس طریقے سے گٹکا پان بیڑی وغیرہ کا معاملات مسجد میں بھی نہیں کیا جائے گا یعنی ان کے آداب کا مسجد کے آداب کا خاص خیال رکھا جائے جس میں سب سے اہم پاک ہو کر داخل ہونا ہے اور بے ضرورت شور وغیرہ سے بچنا ہے اگر ایسی چیزیں جیسے کہ بے احتیاط اس چیز کا نام ہے کہ جیسے مان لیجیے کوئی سیڑی پر چڑھ کر کچھ ہتوڑی سے کوئی چھید کر رہا ہے یا کوئی سی چیز کی کٹنگ کر رہا ہے پھر سیڑی ہی پر اسے چھینی ہتوڑی کو نیچے پھیک دیا جیسے کہ عام گھروں میں کام کرتے وقت مزدور کرتے ہیں تو وہ عام گھر ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ بھئی اوپر سی سے پھیک دیا ہے کوئی ایسا سامان تشلا ہے مسالہ لیا اور پھر مسالے کو یا کنی کو اسی طرح سے پھیک دیا نیچے تو یہ جو ہے وہ بے ضرورت ہے اس کو چاہیے کہ آرام سے کسی کو پکڑا کے رکھوا سکتا ہے تو ان شوروگل سے بچنا مراد ہے کہ وہ شوروگل کے جو اپنی قدرت میں ہو روکے جا سکتے ہیں ان کو روکنا چاہیے باقی اگر یہ کہ چھید کرتے وقت جو آواز ہوگی اور دیوار الگ نہیں لے جائے جا سکتی تو وہ آواز اتنی آدمی کی قدرت سے باہر ہے اس کی اجازت ہے لیکن وہ میں نے آپ کو مثالیں دے دی کہ کیا ایسی آواز اور شور ہے جو آدمی کے قدرت میں ہوتی ہے یا کسی کو بلانا ہے مثلا یہ کہ سیویل والا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے اس کو مزدور کو بلانا ہے مزدور باہر ہے تو وہیں سے چلانا آواز دینا اور جاہلانا طریقے سے پکارنا اس کو اس سے پریز کرے چل کے جائے مسجد کے باہر اس کو بلا کے لاسکتا ہے یا پھر موبائل کا استعمال کر کے کال کرے تو اس طرح سے مسجد میں مزدوروں کو بھی چیخنا چلانا دنیا کی بے ضرورت باتیں کرنا غیبت کرنا یا گانے گنگنانا یا فالتو ہسی مزاک کرنا یہ سوچ کے کہ ہم نماز کے لیے نہیں ہیں کام کرنے کے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے اور شور سے بھی بچا جائے کہ مسجد میں کم سے کم شور ہو جو چیزیں باہر ہو سکتی ہیں مسجد کے دائرے سے ان کو باہر کٹنگ وغیرہ کر کے یا توڑ فڑ کر کے لاکے فٹ کرا جائے اور جن کی مجبوری ہو تو ان کو کر سکتے ہیں اور ناپاکی پاکی کا خاص خیال لکھے کوشش کرے گے ذکر میں جو ہے وہ مشغول رہے تو ان ساری باتوں کا خیال رہے کوئن نمازی اگر نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے مارا جائے گا